بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر آج میں آپ کے ساتھ کرتی کے دامن کی ریزائننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے منتخب کپڑے کو اُرے پٹی میں کٹ کر دیا ہے ڈیڑھین چوڑی میں پٹیاں کٹ کروں گی پھر اس کے بعد یہاں سے جو ترچان ہوتی ہے اسے سیدھا کر دوں گی تاکہ اسے لپس بنانے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد میں نے مشین کے اوپر سنگل بوٹ کو فکس کر دیا ہے جتی چوڑی مجھے گولڈوری چاہیے اس حساب سے میں اس کے اندر ڈوری لوں گی ڈوری اس کے اندر رکھ کر پہلے میں نے اس کے نوٹ لگا لیا ہے تاکہ جب میں اسے سلائی کروں کیونکہ اُرے پٹی ہے نا تو کھٹ جاتی ہے ڈوری تھوڑی سی تو اس کو میں نے تھوڑے سی نوٹ لگا لیا ہے اور یہاں سے ہلکی سی وی شیپ میں سٹچ کرتے ہوئے میں نے ڈوری کے ساتھ ساتھ کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ لپس جو پلٹتے ہیں وہ ایک جتی چوڑائی کے پلٹتے ہیں اگر آپ اندازے سے لگا سکتے ہیں تو آپ اندازے سے بھی ایک جتی چوڑائی کی سلائی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں سلائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی ڈوری جو ہم نے انسرٹ کی ہوئی ہے پہلے تو دھاگہ کٹ کر دینا ہے یہ ڈوری ہر دفعہ ضائع نہیں ہونی چاہیے بس اوپر نوٹ ہے تھوڑی سی کٹ کی اور بیچ میں سے ڈوری اس طرح کھینچ کے نکال دینی ہے اچھا اگر تو ہم لوگوں کو یہ ڈوری بلکل سالوڈ چاہیے بعض وقت ہمیں کچھ جگہوں پہ یہ اندر سے نرم ہالوٹ ٹائپ کی چاہیے ہوتی ہے لیکن جو ریزائننگ میں کرنے جا رہی ہوں اس میں یہ موٹی جس طرح سے ہوتی ہے سٹیف ویسی چاہیے تو جتنی چوڑی میں نے سٹائل لگائی ہے اسے تین گناہ کپڑا زیادہ رہنے دیا ہے لوپ ٹرنر کی مدد سے میں اس کے لوپس کو ٹرن کروں گے پہلے جو سیرہ میں نے پلٹ کے لے کے آنا ہے اس کو ترچھا کٹ کر لیا ہے کھلے حصوں سے اندر کی طرف ترچھان کی ہے پھر دوسرے سیرے سے لوپ جو ہمارے پاس ٹرنر ہے اس کو انسرٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے جب ہم کھول کے لے کے جائیں گے تو ہاف انچ کے قریب اس کے اندر کپڑا دھسان ہے اور جب نیچے کی طرف کھینچیں گے تو اس کی ہک بند ہو جائے گی اور پھر آرام سے اس کو یوں کھینچ کے ہم لے آ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک چیز قابلے گو رہا ہے کہ میں نے جو کپڑا اُریب لیا تھا اس کی مدد سے لوپس ایزلی ٹرن ہو جاتے ہیں اگر ہم سٹریٹ کپڑا لیتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاتھ بہت دکھتے ہیں بھلے آپ اسے سوئی سے بھی کیوں نہ سیدھا کریں اس طریقے سے ہم کارٹن سلک ہر طرح کے فیبرک کے لوپس ایزلی یا یہ ڈوری ایزلی بنا سکتے ہیں چلیں اب اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس ہی میتھرٹ کو فالو کرتے ہوئے میں نے کچھ وائٹ اور کچھ بلو کلر کی ڈوریاں بنائی ہیں کیونکہ جس شوٹ کی مرزانی کرنے جا رہی ہوں اس میں یہ دونوں استعمال ہوں گی اب یہاں پہ تقریباً تین تین انچ لمبائی کی میں ساری پٹیاں یا یہ ڈوریاں کٹ کر لوں گی یہاں پہ جو بلو کلر چاہیے مجھے اس کی مقدار ڈبل چاہیے اور وائٹ اس کی نسبت آدھی سب سے پہلے ایک ڈوری لی اس کو سنٹر میں اس طریقے سے نوٹ لگائی سیمپل سی نوٹ ہے پھر اس کو یوں ٹرن کیا اس کے باہر ہم لوگوں کو وائٹ کلر کا لوپ اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس کی نوٹ اس میں جسٹ ہو اور پھر اس کے باہر بلو تو اس کو فکس کرنے کے لیے میں نے یو ایچ یو جو ہمارے پاس چوب والی اس کا انتخاب کیا ہے اس کو یوں پکڑ کے یو ایچ یو میں وہاں لگا رہی ہوں ان حصوں پر جو کہ پلٹے میں گم ہو جانے اس جگہوں پر میں قطعی نہیں لگا رہی جو حصے نظر آنے اب اس کے باہر باہر وائٹ کلر کا لوپ میں نے اس طریقے سے جوائن کر لیا ہے یو ایچ یو کی مطلب سے اب اس کے باہر ایک دفعہ اور یو ایچ یو لگاؤں گی اور بلو کلر کی جو میں نے یہ ڈوری بنائی بھی ہے اس کو اس کی شیپ کے اکورڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن چیز نفاست سے بن جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک موٹیف سا تیار ہو گیا اس کے بعد میں نے اس شرٹ کے نیک لائن کے اوپر بھی یہی چکن کاری کی لیس لگائی تھی آپ کو یاد ہو تو اس ویڈیو کا لنکھ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ای بیٹن پہ بھی شو کر دوں گی دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اس کے اردگیت تکیبن ون فورت انچ گیپ تھا کپڑے کا ہی تو اسی کے برابر میں نے کپڑا کٹ گیا ہے اب کی بار بلو تو یہاں پہ میں نے اوپر والے حصے کو سٹیچ کر دیا ہے لوپ ٹرنر سے میں نے اس لیے ٹرننگ کیا کہ یہ لیس جو ہے لوپ ٹرنر کہیں پہ بھی بھچ جائے گا تو وہ روڑی سیدھی نہیں ہوگی لوپ ٹرنر صرف وہیں پہ کام آتا ہے جہاں پہ فیبرک ہو دونوں سائٹ پہ تو اس کو سمودھ لی کھانچ کی لیے آتا ہے تو اس کو میں نے سکروڈرائیور کی مدد سے سیدھا کرنے کوشش کیا اور پھر یہ جو میرے ہاتھ میں آپ سٹکس ہی دیکھ رہے ہیں یہ جو سویٹر بنتے ہیں ویسی سلائے ہیں تو اس کی مددد سے ٹھوڑا سا ٹف لگے گا کیونکہ چکن کاری کی جو لیس ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہے اچھا ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے یہاں پر بلو کلر کے کپڑے کے اوپر کوئی زیرو کی بکرم نہیں پیسٹ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چکن لیس کی وجہ سے سٹیف ہو جائے گا اس کو یوں سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اسے اچھے سے آئرن کر کے بٹھا لینا ہے پٹیاں کچھ ہیوں بنیں گی اب ہم نے دوسرا ڈیزائن تیار کرنا ہے ساڑھے چار انچ کے قریب میں نے یہ پٹیاں کٹ کی ہیں وائٹ والا سیرہ اوپر اسے یوں ترچھا کریں گے تقریباً ایک انچ اوپر پہ پھر اس کو الٹی سائیڈ پہ اوپر سے نیچے کی طرف ٹویسٹ کریں گے اب کی دفعہ بلو والا حصہ اوپر آ گیا پھر اوپر سے نیچے کی طرف رائٹ ہینڈ سائیڈ والے جو سیرہ ہے اس کو یوں فولڈ کریں گے تو بلو کے ساتھ اب وائٹ والا حصہ اوپر آ گیا ہے اور لاسٹ میں جو یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ والی جو پٹی تھی اس کو اس کے اوپر اوور لیپ کر دینا ہے یوں کر کے اسے جب تک ایجسٹ نہیں کرنا جب تک ایک پورا چکور نہ بن جائے تکونے سے تکونے فکس نہ ہو جائے کہیں سے کھینچ کے اس کی شیپ خراب نہیں کرنی اور یوں ایچو کی مدد سے اس کے جسٹ یہ دو سیرے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ اسے پیسٹ کر دینا ہے میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو دوبارہ سے میں کوشش کروں گی کہ زیادہ تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز ایٹ کر دوں وائٹ والا حصہ اوپر ہے اس کو بیک کی طرف سے ٹویسٹ کیا اس طرح سے ایک انچ کا گیپ چھوڑا یوں کر کے اور پھر بلو والا حصہ اوپر ہے تو اوپیسلی بیک والی سائیڈ نیچے جائے گی تو یہ ایک ٹرینگل سا بن گیا اب دونوں وائٹ والے حصے کہ آپ کو اوپن والے آرمز نظر آ رہی ہیں اور اب اس طریقے سے وائٹ والا حصہ شو کرنا ہے تو جو میرے ہاتھ میں پکڑاوا پیس ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ والا جس سے ہم کام کر رہے ہیں اس کو اس کے اوپر اوپر لیپ کر کے لیانا ہے تو وہ والا حصے جو دو آرمز کھلی ہوئی ہیں یہ والے اس کے وہ ہم پیسٹ کر لیں گے تو یہ ایک ڈیزائن بن جائے گا آپ نے بہت زیادہ ڈیزائننگ میں یہ دیکھے ہوں گے تو اس طریقے سے ہم لیس کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اگر ہاری لیس تھوڑی سی چھوڑی ہو اب میں نے شرٹ کا سیدھا حصہ یعنی دامن جو ہے اس کا فیر سائیڈ اوپر کی طرف رکھ لیا ہے اب دھیان یہ رکھنا ہے کہ سائیڈ چوکوں پر ایک ایک انچ کے قریب میں نے فیبرک چھوڑا ہے کیونکہ پلٹا چوکوں پر بعد میں لگے گا یہ دیکھ لیں یہاں سے اور یہاں پہ ڈیزائن کا ایک دھیان رکھنا ہے آپ جو نیچے بارڈر دیکھ رہے ہو وائٹ کلر کا اس کی سیکونس میرے پاس اگر اگر ایک باس ایسا بارڈر نہیں ہے تو آپ سٹریٹ لائن بھی ڈرو کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ اس کے جو ہم نے ہکسی بنائی ہوئی تھی یو شیپ کی اس میں سے وہ بارڈر دیکھ رہا تھا تو ہم آلٹرنیٹ لگائیں گے ایک میں چکور پیس اور ایک میں یو شیپ جو ہم لوگوں نے ڈوری والی لپس بنائے ہوئے ہیں اس کو تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ پیسٹ کرتے جائیں گے کاغذ کا استعمال میں اس لیے نہیں کرتی کہ کاغذ پہ بھی یو ایچ یو لگائیں گے اور جب سرائیہ لگ کے کاغذ کو نکالتے ہیں تو کچھ ہی سرس کے باقی رہ جاتے ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی کہ میں یو ایچ یو کی مدد سے کام کر لوں ایک چیز اور دھیان رکھے گا کہ یہاں پہ جو چکور پیسز لگ رہے ہیں ان کے بلو والی سائٹ جو رائٹ ہینڈ سائٹ سے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آرم آرہا ہے وہی اوپر کی طرف ہے ہر ایک چیز پہ دھیان رکھنا ہے فی الحال یہ پیسٹنگ ہوئی بھی ہے اب ہم نے اس پہ پلٹا لگانا ہے پلٹے کے لیے میں نے سیم شورٹ کا کپڑا لیا ساڑھے تین انچ ہائٹ کا جتنا دامن چوڑا ہے اتنا ہاف انچ اس کا فولڈ کیا ہوا ہے ایک سائٹ کا سیرہ اب ہم اس کے اوپر یوں رکھ کے لپکی سائٹ لگائیں گے اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا بارڈر جو وائٹ کلر کا اس کا ایج ہمارے پاس اس کا کنارہ ہے تو چلے اب ہم اس کی سائٹ کرتے ہیں پکا کر کے ہم تھوڑے تھوڑے اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اور بتا دوں جس طرح کی بھی مشین ہو جب ہم یہ پیٹرنز رکھتے ہیں جسے فولڈنگ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے پیچھے سے تھوڑا سا کھینچ لیا کریں اور بہت بھاگ بھاگ کے مشین مت چلائے کریں نیڈلز یہیں پہ ٹوٹتی ہیں تھوڑا سا اگر مشین نہیں بھی چلتی تو نیچے کی طرف کاغذ رکھ لیا کریں تو اس سے بھی بہتر ہو جائے گا بہرحال یہ مشین تو ایزیلی ایسے ہی چل جائے گی لیکن سپیڈ بہت سلو رکھ کے کام کرنا ہے اب اس کو ایزیلی جیسے ہم لوگوں نے سلائی کی تھی ویسے ہی پریس کر لیں گے پھر اس کو الٹائیں گے شرٹ کو بیک سائیڈ پہ جتنا میرے پاس پلٹے کی سلائی آئی بھی ہے یہ والی اتنا اس کو پلٹنا ہے ایک دفعہ آئرن کرنا ہے اور اس کے بیچ میں میں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ لگا دنی مجھ سے ایک بہر نے پوچھا تھا دیکھیں جب کوئی فارمل ڈریسز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ والا یہ بلکل کیجول نہیں ہے تو اس میں میں ایک دفعہ ڈبل سائیڈی ٹیپ یہاں لگاؤں گی اور دوسری طرح جب میں بلکل پلٹ دوں گی شرٹ کی بیک سائیڈ کی اوپر یوں تو ایک دفعہ مزید لگاؤں گی اس سے ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ دامن جھول نہیں کھاتا وہ ایک دہ سکڑ سا جاتا ہے دو تین دھلائیں کے بعد وہ نہیں رہتا لان کے ڈریسز میں وہ سٹیفنس برقرار رہتی جیسے دیکھے گا یہاں پہ امید ہے اب کوئی آئیڈیا سمجھ میں آئے ہوگا اگر آپ کو میری ایفرز پسند آتی ہے تو پلیز لائک ماں ویڈیوز سبسکرائب ٹو مارچ چینل ہیٹو نو نوٹفیکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس میرے انسٹراغرام پیج ڈریسنگ منیا ٹوئنٹی ون کو آپ چاہیں تو فولو کر سکتے ہیں یہ ہے کمپیڈ لک اس کے دامن کی اسے آپ چاہیں تو سلیپس کے باٹم پر بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اتنا کوئی ہیوی نہیں بنا ہے بلکل مائل سا ایک انچ اس کی مدد سے لمبائی بڑھی ہے چلے جناب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا اللہ حافظ